بولی وڈ سے آپ کو خبر دیں گے جوت پور کی عدالت نے اداکار سلمان خان کو کالے ہرن کے شکار کے اس میں دو سال قید کی سزا سنا دی ہے جبکہ اداکار سلمان خان کے ساتھ شریک ملزم سنالی بندری طبو اور سیف علی خان کو باعزت بری کر دیا گیا ہے یہ سزا تین سال سے کم ہے اس لیے اداکار سلمان خان کو سیشن کوٹ سے زمانت کرائی جا سکتی ہے سنالی بندری صیف علی خان اور طبو نے بری ہونے پر خوشی کا اظہار کیا ہے جبکہ سلمان خان کے وکیل کے مطابق سلمان خان کو جب سزا سنائے گئی تو وہ پرسکون تھے دوسری جانب اداکاروں کے خلاف مقدمے کے مدعی نے شریک ملزموں کی بریت چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے جوت پور سے آپ کو خبر دے رہے ہیں اب بولی وڈ کے معروف اداکار سلمان خان کو کالے ہرن کے شکار کیس میں دو سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے سلمان خان کے ساتھ شریک ملزمان سنالی بندری طبو اور صیف علی خان کو بائزت بری کر دیا گیا ہے یہ سزا چونکہ تین سال سے کم ہے اس لئے اداکار سلمان خان کو سیشن کورٹ سے زمانت مل سکتی ہے سنالی بندری صیف علی خان اور طبو نے بری ہونے پر خوشی کا اظہار کیا ہے آپ کو بتائیں کہ سلمان خان نے فلم کی شوٹنگ کے دوران بریک کے موقع پر ایک شوک پورا کرنے کے لئے کالے ہرن کا شکار کیا تھا دو کالے ہرن مار گرائے تھے جس پر سلمان خان پر یہ کیس ہوا تھا اور اب بلاخر دو سال قید کی انہیں سزا سنا دی گئی ہے